مکتول خواہ میں بری شکست کا سامنا اس کو کرنا پڑا اس لیے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر گیورنس نہیں تھی وہاں پر مہنگائی تھی اس لیے میں آپ کیا کہیں گے دوسرا یہ بھی الزام لگا جا رہا ہے کہ آپ کے وزیراعلا نے اور کچھ لوگوں نے ٹکٹوں کے لیے پیسے باقی دا لی ہے دیکھیں وزیراعظم نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے ان کو ریپورٹ بھی پہنچ چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے لیے جو دو دو تین تین جگہ پہ کڑے تھے پاکستان کے وزیراعظم جو چیئرمن ہے ان پہ تمام جماعت کے اتفاق ہے اور بد انتظامی کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہوا لیکن وزیراعظم نے جو سخت ترین فیصلہ لیا جو تمام پاکستان کی جو تنظیم تھی اس کو تحلیل کر دیا اور نئی تنظیم تشکیل دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ورکروں کی آواز تھی اس آواز پہ وزیراعظم نے لبیک کہا ہے اور نئی تنظیم بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے اور وہ اپنے ورکروں کی آواز بنے اور لوگوں کی جو گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے ہم تو چاہتے ہیں کہ واپس آئے اور جیل میں وقت بزارے وہ جو بیماری کا جو بہانہ کر کے جو گئے تھے اور وہاں پہ بلکل صحت مند ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے اور یہاں پر جیل میں اپنا وقت بزارنا چاہیے چور پورا پاکستان ان کو کہتا ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے عدالتوں نے جو ہے ان کو چور ثابت کیا ہو وہ شخص جو چوری کر کے یہاں سے خون پسینہ کمائی لے کر اپنے بچوں کے لیے جو وہاں پہ جو اس نے محل جو لیے جو وہاں پہ جو اس نے جو فلیٹس لیا جو ان فلیٹس میں نہیں رہ سکتا پاکستانیوں اس کو وہاں پہ فٹ پاتھ پہ نہیں چلنے دیتے تو وہ عبرت کا نشان ہے جو تین دفعہ کا وزیراعظم رہا ہو جس کو اللہ نے اتنی عزت سے نوازہ ہو وہ آج پیدل نہیں چل سکتا باہر ملک میں بھی اس کو باہر کے جو پاکستانی ہیں جو اوورسیز وہ نہیں چھوڑتے آج اوورسیز کا نعرہ لگانے والا جو خود اوورسیز ہے اس کو وزیراعظم نے آج انوے لاکھ پاکستانیوں کو حق دیا ہے ووٹ کا آج پاکستان کا وزیراعظم یہاں پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین لے کے قانون پاس کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا ہے جس کو عدالتوں نے چور ثابت کیا وہ اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے اس کی خاندان آج خواہش کر رہے کہ کسی طرح ہم پھر برسر اقتدار آ جائیں لیکن پاکستان کی عوام بہت دفعہ دھوکہ کھا چکی ہے پاکستان کی عوام کو پتا ہے کہ کون اپنے خاندان کے لیے سیاست کر رہے اور کون اس پاکستان کے لیے سیاست کر رہے